پاکستان کی بڑھتی ہوئی مغدوش حالت اور ہمارے سیاستدانوں کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ ہی ایسا مایوس کن رہا ہے میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور جو جملہ سن کر ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی سیاست اور رہنماؤں کی اکاسی آپ کا یہ جملہ کرتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر شخص ہمارے ہاں انفرادی ترقی کے لیے کام کرتا ہے اجتماعی کے لیے کام کرنے والا لیڈر آج سے پاکستان کو ملا ہی نہیں کاش کہ ایسا کوئی بھی لیڈر ملتا جو اجتماعی ترقی کے لیے کوئی کوشش کرتا ابھی کے اپرویے لیجئے کل پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بلال جو زلہ شاہ کے نام سے مشہور تھا اس کے ساتھ کیا ہوا اتنے بہیمانہ طریقے سے اس کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کے قتل کے اوپر جو سیاست کرنے کی کوشش کی گئی کتنے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ زلہ شاہ کے مرنے کے بعد ویڈیوز عجیب عجیب جو ہے وہ چڑھائی گئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ زلہ شاہ کو قتل کیا گیا ہے لیکن یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے کبھی کچھ کیا کہہ رہا تھا کچھ کیا کہہ رہا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی اور سارا کچھ بلکل صاف ہو گا بلکل کلیر ہو گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ آیا ہے کہ زلہ شاہ پہ بقائدہ طور پر تشدد کیا گیا اور تشدد سے اس کی موت ہوئی زلہ شاہ در حقیقت تھا کون ذرا اس کی بہن کی زبانی سنیے گا دیوان کی کیلئے حدی ہے کہ جیب میں پیسے کون آئیں کھانا ملے یا نہ ملے اس نے پی ٹی آئی کے ہر پروگرام میں جب ہماری حکومت نہیں آئی تھی تو ایک پروگرام تھا ہمارا پیسی میں تھا خان صاحب وہاں تھے تو زلہ کو سب دھکے دے رہے تھے کام کے لیے جلسوں میں ناروں کے لیے اس کو بلاتے تھے لیکن جب اس کو عزت دینے کی بات آتی تھی تو اس کو دھکا آتے تھے اس کو ابنورمل کہہ دھکے دے تھے وہ ابنورمل نہیں تھا ابنورمل تم سب لوگوں جو اب زندہ اپنے گھرے میں صحیح بیٹھے ہو جو ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے ہو جو شہید ہو گیا ان سے پوچھو وہ بہت معصوم تھا وہ خان کا دیوانہ تھا ہم نے مینے خان کو روکا خان صاحب سے ملے نہیں کیلئے اس کو کہا خان صاحب اسے ملے وہ تب اسے اتنا خوش تھا اور وہ بار بار کہتا تھا مجھے خان صاحب سے سائن کروانے چٹے وہ ایک ٹی شٹ پینے بھی تھا اور وہ آج یا پینے بھی ٹی شٹ اس نے اس پر اسد عمر نے سائن کی ہے اور لوگوں نے سائن کی ہے وہ کہتا تو therapeutی ، وہ مینے خان صاحب کے سائن کروانے ہیں اور وہ روزانہ چاہ رہا تھا روزان نہ اسے کھانی کا ہوشتہ نہ پینے کا ہوشتہ بہت معصوم تھا کیا بھگڑا اس نے اگر تم لوگ خان کے اتنے دشمن ہوگے تو پھر آؤ نا مقابلی بھی سامنے آؤ معصوموں کو کیوں مار رہے ہو عورتوں پر تضاب ہیں کہ میری دوستوں کی گاڑی اپ کے پر جو پھولے پانی بھینگا ہے جو سپرے کی ہے اس میں تضاب تھا آپ میڈیا والے بھی جانتے ہیں لوگ بھی جانتے ہیں ان عورتوں کے اندر ساس نہیں آرہا تھا کیا چاہ رہے ہیں خانہ جنگی چاہ رہی ہیں ملک پر رحم کرو معصوم لوگوں پر رحم کرو پاکستان کو کربلا نہ بناو خدا کے لئے رحم کرو اب ذرا آپ زلع شاہ کے حوالے سے اس کے والد کو بھی سنیے گا اس کا والد کیا کہہ رہا ہے بارہ یہ چودہ سال سے پیٹی آئی میں تھا اور ویڈاوٹ پیڈ ایمپلائی نہیں تھا وہ الحمدللہ اس کو کوئی لالچ نہیں تھا کہ میں پیسے لوں پیسے کا اس کو کوئی لالچ نہیں تھا وہ صرف اور صرف حالانکہ ان ایڈوکیٹڈ تھا مگر یہ ہے تو اس کا پیار بہت تھا بہت پیار کرتا تھا پرسنلی عمران خان کے ساتھ بہت پیار تھا اس کا مگر وہ لالچ جب سے ان کو گولیاں لگیں ہیں تو وہ بہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میری ملاقات کو وجہا ہے میری ملاقات وجہا ہے وہ نہیں ہو سکی تو کل جب وہ گیا ہے تو تقریباً پانچ دب پانچ مجھے گیا ہے وہ تو ایک گھنٹے بعد اس کی اطلاع آئی کہ وہ آریسٹ ہو گیا اس نے ٹیلیفون کیا کہ میں آریسٹ ہو گیا ہوں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے آریسٹ ہو گیا پھر کیا ہوا خود ہی ریلیز ہو جاؤ گی مگر پیس منٹ بعد وٹس ایپ پہ سارا یہاں پر حجوم کٹھا ہو گیا تو اس کو شہید کر دیا گیا ہے جیسے جتنا تشدد کیا گیا ہے اس پہ تو اس نے کیا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کم از کم جو بھی قاتل ہے ہم کسی کا سپیسیویک تو نہیں ہمیں نا آئی ویٹنس ہیں جو بھی قاتل ہے اس کو پکڑا جائے جو بھی ہے انصاف ملنا چاہیے آپ نے سنا زلے شاہ کی بہن کی باتیں اس کے والد کی باتیں آپ نے سنی زلے شاہ کا والد بلکل صاف صاف اور بلکل کلیر کلیر یہ بات کر رہا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے پہلے فون کیا اور مجھے بتایا کہ وہ آریسٹ ہو چکا ہے آریسٹ ہونے کے بعد زلے شاہ کی جو موت ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے اور لوگ بلکل برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے اس طرح ظلم کے ساتھ کسی کا قتل کر دینا یہ یزیدی فوجیں ہی اتنی صفاق اور اتنی منافق ہو سکتی ہیں کہ ایک مسلمان کو مارتے ہوئے ان کے ہاتھ تک نہ لزیں اور بہمانہ طریقے سے صفاقانہ طریقے سے ایک نوجوان کا اس طرح قتل کر دیا جائے کیا یہ لوگ انسان کہلانے کے قابل ہیں بلکل بھی نہیں تحریک انصاف کا یہ کارکن تھا ایک سیاسی جماعت کا کارکن تھا کیا سیاسی جماعتوں کے کارکن اسی طرح سے جان سے ہاتھ دوتے رہیں گے جیسے اس نوجوان نے کیا یہاں اسلام آباد میں جی ایٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کا بقاعدہ طور پر نماز جنازہ کا احتمام کیا گیا یہاں پر تو امامہ جو کروائی وہ کروائی جناب بابا روان نے ٹھیک ہے اور ارینجمنٹ بھی بابا روان نے کی اور دو دیگر پی ٹی آئی کارکن تھے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کا خیال رکھتی ہے اور اپنے کارکنوں کو اہمیت دیتی ہے ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کارکنوں کے نام کہاں چینلز پر آتے تھے لیڈروں کو سوئی بھی چپتی تھی تو چینلز کے اوپر آ جاتا تھا پی ٹی آئی نے آ کر یہ ضرور ٹرینڈ چینج کیا کہ اب اگر کوئی عام سا کارکن بھی جیسے عمران خان صاحب کے اوپر جب کاتلانہ حملہ ہوا تھا تو وہاں پر جو جو کارکن اس حملے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹے تھے عوام نے یہ بھی جانا کہ وہ کون تھے اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پیپلز پارٹی جب اپنے عروج پر تھی بڑے لوگوں نے قربانیاں دی لیکن کبھی ان لوگوں کا نام اوپر نہیں آیا مسلم لیگ نون کا تو وطیرہ ہی الگ ہے آج میں دیکھ رہا تھا مریم نواز آئیں سکرین کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کی آواز عوام جو ہے اس وقت ایسی چکی میں پیس رہی ہے کہ جکین مانیں کہ چیخیں بھی مارتی ہے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ چیخیں اتنی زیادہ جب آپ کو بتانا بہت سارے لوگ مل کر چیخ رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا عوام کی حالت وہ ہو چکی ہے کیونکہ مہنگائی اپنے روج پر ہے ڈالر کی قیمت پر لگا کر اوپر ہی اوپر جا رہی ہے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے روٹی لینا غریب کے بس سے باہر ہو چکا ہے اگر ان حکمرانوں کو کہا جائے کہ ایک مزدور کی آپ جو وہ ایک دھیاڑی کماتا ہے اس میں مہمہ مہینے کا بجٹ بنا کر دے لیں ایک عام تنخواہ دار شخص سے تنخواہ لے کر مہینے کا بجٹ بنا دے تو جکین مانیں کہ یہ کبھی بھی بنا کر دینا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کریں انہیں پتہ یہ کام ہو نہیں سکتا اور جہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لیٹرلی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں چیزیں جو ہیں وہ ان کی بسات سے باہر ہو رہی ہیں آپ جو مخیر حضرات کی طرف سے دسترخوان لگتے ہیں آپ جا کر ان دسترخوانوں کو دیکھیں کہ ان کی سچوئیشن ان کی پوزیشن کیا ہوئی ہوئی ہے اچھا وہ تو آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں کہیں غریب گھرانے سے لوگوں اگر متوسط آپ لوگوں کو اچھے لیکن اب ان حکمرانوں کا جو آپ جو ہے ان کا رویہ دیکھیں یہ آتے ہیں آ کر مریم بی بی کیا کرتی ہیں بیٹھیں گی عمران نے یہ کر دیا عمران وہ ہے عمران جے ہے عمران ایسا ہے اس کی تقریر کا پہلا لفظ عمران ہوگا اور آخری لفظ عمران بھئی آپ لوگ برسر اقتدار ہیں آپ بات تو کریں کہ جو غریب کے موں سے نوالہ چھین لیا گیا ہے اس کا کیا اس کا کیا بنے گا بھئی وہ کون ڈالے گا کوئی امید تو دلائیں قوم کو یہ لوگ تو امید جو فری میں آتی ہے شاید وہ بھی دلانے کو تیار نہیں ہیں ان کی بات عمران ان کو بس عمران خان نظر آگے اور عمران فوبیا ہو چکا ہے مریم جو آج نانی کہے جانے کے اوپر اپنی پریس کانفرنس میں سیکھ پا تھی آپ اس خاتون سے اندازہ لگائیں اس کی باتیں سنیں آج یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ سب اسیمبلی میں نوجوان ہیں رانہ صلی اللہ کتنے نوجوان ہیں ٹھیک ہے خواجہ عاصف کتنے نوجوان ہیں اور باقی لوگ ان کی عمریں کیا اس کی اپنے چچا بھی بلکل نوجوان ہیں اس کے علاوہ حکمرانوں کو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو پاکستانی عوام پھر کس سے امید رکھے گی پاکستانی عوام تو مایوس ہوگی بہت سارے نوجوان پھر بلال ہی بنیں گے زلے شاہ بنیں گے وہ کیا کریں گے وہ اسی طریقے سے روڈوں کی اوپر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنیں گے جب اپنی آواز بلند کریں گے کہ ہاں ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو ٹھیک راہ پر لانا چاہتے ہیں جدوجود کرے جب وہ نکلیں گے تو پھر بہیمانہ تشدد کر کے روڈ پر مار دیے جائیں گے یہ بہت بڑا کلنک ہے اس حکومت کے چہرے کے اوپر اب آپ دوسرے ہمارے لیڈر کو دیکھیں جناب پی ڈی ایم میں بنی ہوئی ہے بلاول وہ خواتین ڈے منانے کے لیے جناب نیو یارک پہنچا ہوا ہے بھئی وہاں پر بلاول کا جانا کیوں ضروری تھا پاکستان جو اس وقت معاشی مسائل کا شکار ہے معاشی بہران کا شکار ہے اس وقت چاہیے یہ کہ ہمارا وزیر خارجہ اور جو فارن افیرز سے متعلق لوگ ہیں وہ دنیا بھر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کریں جائیں کوئی معاہدے کریں دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی بڑی بلینئر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں کوئی پاکستان کے اندر کوئی وسائل آئیں پاکستان کے اندر کوئی پیسہ آئے لیکن اب وہ لگے کیا ہوا ہے عورت مارچ میں شرکت کرنے عورت کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے جو وزیر خارج ہیں وہ ملکی خرچے کے اوپر جناب بیٹھ رہے ہیں ایرو پلین پر اور باہر جا رہے ہیں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں ہو چکے ہو آپ لوگ عمران سے آپ لوگ کوئی اور بات ہی نہیں کر رہے عمران کے علاوہ اور پھر بات کرتے ہو تو ایشوز پر بات ہی نہیں کر رہے ایشو کیا ہے مہنگائی عوام مر رہی ہے عوام کہاں جا رہی ہے عوام کے ساتھ آپ مسائل تو دیکھیں کہ کیا ہو رہے ہیں اور آپ جو ہمارے اصل جو مسائل کی جڑے ہیں یعنی کہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن ہمارے ملک میں بڑھتا ہوا یہ سیاستدانوں کا رویہ جس کی وجہ سے عوام اس وقت مایوس ہو رہے ہیں اور پاکستان انارکی کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کتنا بڑا علمیاں ہے یہ میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل سے انشاءاللہ آپ کو ان کی لیٹسٹ دین باتیں چیزیں معاملات ہم لوگ پیش کرتے رہے ہیں وقتن فوقتن تاکہ اصل حالات آپ کے سامنے ہم نہ صرف اصل حالات کی اکاسی کریں بلکہ آپ کے سامنے چیزیں بھی ہیں وائس آف یورپ سے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ